لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابن ساق ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں جب ہم نے لیلت العقبہ یعنی منہ کی ایک گھاٹی جہاں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہا تھا تو اس وقت شیطان نے عقبہ کی چوٹی سے بلند آواز سے ایسی چیخ ماری کہ میں نے ایسی چیخ کبھی نہیں سنی وہ کہہ رہا تھا اے اونٹنیوں والوں یعنی اے شہر مکہ والوں کیا تمہارے یہاں مزمم مزمم کے معنی ہوتا ہے مزموم کے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بدبخت بگاڑ کر مزمم کہتے تھے معاف اللہ تو اس نے اسی نام سے کہا کیا تمہارے یہاں مزمم اور اس کے ساتھ بے دین ہیں جو تمہارے ساتھ جنگ کے لئے جمع ہو گئے ہیں اچھا تم لوگ اس کو قابو نہیں کر سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عزب العقبہ ہے یعنی یہ شیطان کا نام ہے جس کا نام عزب ہے جو عزیب العقبہ یہ عزیب کا بیٹا ہے اس کی آواز ہے یہ پھر شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا عزب العقبہ اے اللہ کے دشمن میری بات غور سے سن میں بھی تم سے ضرور نمٹوں گا اس واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے سیرت النبی کے دروس میں جب مدینہ سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے عقبہ کے مقام پر جمع ہوئے تھے اور بیعت عقبہ ثانی دوسری بیعت عقبہ پیش آئی تھی اس وقت کا یہ واقعہ ہے اس کو تفصیل سیرت النبی میں ہم نے بیان کیا لیکن چونکہ ہم یہاں پر ابلیس شیاطین اور جنات کے واقعات جمع کر رہے ہیں اور اس زمن میں وہ واقعات جمع کر رہے ہیں جو سیرت نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے اس لئے اس واقعے کو یہاں پر ہم ایک دفعہ پھر نقل کر رہے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ